اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں علیزہ شاہ کے ٹاپ ٹین ڈراماز کی بارے میں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں نمبر دس پر ڈراما سیریل باندھی ہے جس میں ٹائٹل رول اداکارہ ایمن خان نے ادا کیا ہے جبکہ دیگر کاسٹ میں یاسر حسین مڈیب برٹ علیزہ شاہ عظیم سجاد اور ہنہ دل پذیر خان سمیت بہت سے فنکار شامل ہیں یہ سیریل مومنہ درید اور رافع راشدی کی پروڈکشن ہے جس کے ڈائریکٹر سید احمد خان اور ڈی پی او کاشف زمان خان ہیں نمبر نو پر ڈراما سیریل دل نوم کا دیا ہے اس سیریل کا ٹائٹل رول نیلم منیر نے ادا کیا ہے جبکہ دیگر کاسٹ میں عرم اختر یاسر نواز عمران اشرف ہرا مانی کوئی خان اور نیدہ ممتاز قابل ذکر ہیں ڈرامے کی کہانی سائیڑا رزا کی ناول سے ماخوز ہے ڈائریکٹر شاہد شفاعت اور پروڈکشن سکس سگمہ کی ہے نمبر آٹھ پہ ڈراما سیریل بساتے دل ہے جس میں مرکزی کرداروں میں کومل عزیز اور شہروز سبزواری کو کاسٹ گیا گیا ہے جبکہ دیگر اداکاروں میں علی زی شاہ عمران اسلم شاہ زین راحت توقیر ناصر عزمہ بیگ بنش راجہ فیصل نکوی زینب قیوم منظر آریف بہروز سبزواری شامل ہیں نمبر ساتھ پہ ڈراما سیریل ہور پڑی ہے ڈراما سیریل معاشرتی موضوع پر ہے جس کی ڈائریکشن اشار اسگر نے دی ہے جو اس سے پہلے بہت سے شاہکار ڈرامے ناظرین کے لیے بنا چکے ہیں ڈرامے کا ٹائٹر رول اداکارہ سمن انساری نے ادا کیا ہے جو اپنی دو جوان بیٹیوں امارا بٹ اور علی زیشہ کے ساتھ رہتی ہے جبکہ دیگر کاسٹ میں سلیم شیخ نادیا افغن نصرین قریشی ارمان علی پاشا اسمان بٹ شامل ہیں نمبر چھے پہ بات کریں گے ڈراما سیریل جو تُو چاہے کے بارے میں مومنہ دریت پرڈکشن کے اس پروجیکٹ کی کہانی کیسرا حیات نے تحریر کی ہے جس کے ڈائریکٹر الیاس کشمیری ہے جبکہ کاسٹ میں سید محسن گلانی علی زیشہ عمران عباس اور عزونش خان سمیت بہت سے فنکار شامل ہیں ڈرامے کا نام پہلے کن فیہ کون تھا جس کو بعد میں تبدیل کر کے جو تُو چاہے رکھ دیا تھا پانچویں نمبر پہ ڈراما سیریل بے بسی ہے ڈراما سیریل بے بسی دو ہزار اکیس میں ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا ڈرامے کی کہانی تفریح جذبات اور تفریح سے بڑپور ہے ڈراما بے بسی کی کاسٹ میں علی زیشہ علی رحمان انوش عباسی اور خوشحال خان جیسی بڑی شخصیات شامل ہیں نمبر چار پہ ڈراما سیریل میرا دل میرا دشمن ہے میرا دل میرا دشمن ایک نوجوان معصوم لڑکی مائرہ کی کہانی ہے جس کا کردار علی زیشہ نے ادا کیا ہے اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں لائبہ خان انم تنویر نوید رزا نورمان سمی اور یاسر نواز شامل ہیں نمبر تین پہ ہم بات کریں گے ٹیلی فلم چاندنی رات اور چاندنی کے بارے میں چاندنی رات اور چاندنی ٹیلی فلم کی کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنی محبت حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے معروف رائٹر زفر میراج کے لکھے ہوئے اس ڈرامے کی ہدایات نوحسن علی نے دی ہیں بلین پروڈکشن کی پرویوز کردہ اس فلم کی کاسٹ میں سمی خان فیضان خواجہ علی زیشہ جوید شیخ مرینا خان اور اسد رزا خان شامل ہیں دوسرے نمبر پہ بات کریں گے ڈراما سیریل تانہ بانا کے بارے میں یہ ایک ایسے لڑکے کی کہانی ہے جو علم نجوم پر یقین رکھتا ہے اور ایک ایسی لڑکی سے ملتا ہے جس کا ستاروں کے لحاظ سے لڑکے سے کتائی کوئی جوڑ نہیں بنتا سیفی حسن کی ہدایات اور مومنہ دوریڈ پروڈکشنز کے بین طلب بنائے جانے والے اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں دانیال زفر اور علی زیشہ شاملی ہیں جبکہ دیگر کاسٹ میں کومیل جزوی جویریہ ابباسی آمیر قریشی اور حسن نمان شاملی ہیں پہلے نمبر پہ علی زیشہ کا بیسٹ ڈراما سیریل اہدے وفا ہے پاک فوج کے شو بائی تانوکہ تیامہ اور مومنہ دورید کی پروڈکشن میں بننے والے بلوک بسٹر ڈراما سیریل اہدے وفا نے اپنی مقبولیت کی ریکارڈ نہ صرف الیکٹرونک میڈیا پر توڑے بلکہ سوشل میڈیا پر بھی اس کار چرچا رہا چاہے وہ اس ڈرامے کی کہانی ہو اس کے کردار ہوں یا سوشل میڈیا پر گھومنے والی اس ڈرامے کی میڈز ہوں اہدے وفا کی کاسٹ میں علیز شاہ اہد رضا میر عثمان خالد بٹ زارہ نور عباس وحاج علی احمد علی اکبر ونیز احمد فراز انام انجم حبیبی تارک رحیم اور دیگر بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی اداکارے سے ڈرامے کو چار چاند لگا دیئے تحرید مصطفی افریدی نے لکھی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے پٹن کو زور پریس کریں